اگر آپ حضرات کے سامنے اکرد مندوں کی بات کریں گے کسی اکرد مند نے کیا خوبصورت بات کی رہے رمضور دشمن اگر تیرے کابو میں آ جائے اور وہ دوستی دہر کرنا شروع کر دے اس کا مقصد سوائے اس بات کے اور کوئی نہیں ہے کہ وہ تیرا طاقتور دشمن بننا چاہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ دوستوں کی دوستی پر روح سانی کرنا چاہیے پھر تجھے دشمن کی خوش آمد کر کے کیا ملے گا جو شخص کمزور دشمن کو معمولی سمجھ کر اس کی دشمن کی پرواہ نہ کرے وہ یا وہ اس طرح ہے وہ چھوٹی آگ کو معمولی سمجھ کر اس کی نگرانی کیے بغیر اس کو چھوڑ دے اور جو چھوٹی آگ جس کو معمولی سمجھ کر انسان پرواہ کیے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ کل بڑھ کے بڑی ہو جاتی ہے جو پھر نقصان کرتی ہے تبہیاں خیلا دیتی ہے دشمن بھی یہ کمزور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے پشامت کا سہارہ لیتا ہے وہ دوستی دہر کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آپ کا خیرخواہ لگتا ہے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں اس کے اندر خیرخواہ نہیں ہوتی وہ آپ کے دشمنی کا بدرہ لینا چاہتا ہے دانشوروں نے کیا خوب کا وہ کہتا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو بندہ زندگی میں کبھی معمولی نہ سمجھے دشمن جو کمزور ہے چھوٹا ہے کبھی اس کو معمولی نہ سمجھے وقل بڑا ہو کر آپ کے جان کا بھی دشمن ہو سکتا ہے آپ کے عمال کا بھی دشمن ہو سکتا ہے کسی طریقے سے نتی کے اندر ایک سراخ جو ہے چھوٹا ایسا سراخ ہو جائے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے اگر اس کو مگرانے کرنا چھوڑ دی اس کی طرف دیحان ہٹا دیا جائے اس کی طرف سے تو کل وہ سراخ بڑھتے بڑھتے کئی چشمیں بن جائے گا اور کئی جہاتوں کی طرف اڑھا دے گا اور بیماری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے آج اس بیماری کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا کل یہی بیماری بڑھتے بڑھتے آپ کی لئے جان لیوہ بیماری بن جائے گی اور علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے علم چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن جہالت سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے علم بھی کل بڑھت جائے گا آپ کا نام ہوگا اللہ آپ کو عزت دے گا علم کی وجہ سے اللہ عزت بھی دیتا ہے علم کی وجہ سے اللہ شہرت بھی دیتا ہے علم کی وجہ سے اللہ مقام بھی دیتا ہے علم کو بھی بندہ معمولی نہ سمجھے اور معمولی سراغ جو لدی کے اندر ہے یا نہر میں ہے اس کو معمولی نہ سمجھے بیماری کو معمولی نہ سمجھے دشمن کو معمولی نہ سمجھے اور جو آگ آج تھوڑی سی ہے اب یہ وہ سلک رہی ہے ہلکی ہلکی سی اس کی نگرانی کرنا چھوڑ دیں کال یہی آگ بڑھتی بڑھتی تباہیاں اتار دے گی بستیوں کی بستیاں جلا دے گی کئی گھروں کو رہ پاڑھیر کر دے گی تو آپ کو بھی بندہ معمولی نہ سمجھے اصل بتانا یہ ہے مقصود یہ ہے آج کی اس حکمت بھری بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہلکی میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں دوست بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کا دشمن ہے اس سے آپ کے سلح ہو گئی سلح اچھی چیز ہوتی ہے لیکن سلح ضرور کرنی چاہیے لیکن اب اس پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ آپ سے آپ نے دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے جن میں بھی اور ہو اس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے وقفہ رہنا چاہیے وقفہ سے رہنا چاہیے کنارہ کش رہنا چاہیے دوستو اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں سے عمل کی تفیق کرنا